لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی شخص اپنے اثر ہے اس کا وہ بینک سے گاڑیاں نکلوا سکتا ہے دوسرا آدمی کہتا ہے تم اپنے سور سے نکلوا دو تو میں تمہیں قسطے دیتا رہوں گا تم آگے بینک میں دیتے رہنا کیا شرن یہ درست ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس قسم کے معاملات میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جو شرن جائز نہیں ہوتی ہیں اس صورت میں جو شخص اس کا گالی لینے والے کا معاون بن رہا ہے وہ ان غلط شرائط کو ماننے کی وجہ سے خام خام گناہ میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا اور پھر بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ معاملات کچھ بگڑ جاتے ہیں اور اس صورت میں جو بیچارہ بیچ میں گارنٹر بنتا ہے یا جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے وہ پھس جاتا ہے اور اصل آدمی بھاگ جاتا ہے اس لئے آج کل کے دور کے اعتبار سے تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس قسم کے کاموں میں خود نہ پڑا جائے اور اپنے آپ کو حرف اتنے فساد سے بچانے کی کوشش کی جائے